پاکستان میں آٹھ فروری میں عام انتخابات ہوئے جن کے نتائج آپ سب نے دیکھے سیاست کے اندر یہ جب بھی کوئی دو کھلاڑی میدان کے اندر اترتے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے اکیس سپریل ہے فیصلے کا دن کیا ہونے جا رہا ہے آج ہم پانچ بجے اپنی ریلی کا غاز کر رہے ہیں اور آج میڈیا اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پی پی ون فور نائن آج اپنا فیصلہ دے چکی ہوئی ہے پی پی ون فور نائن کی عوام ہمیں نون لیگ سے اچھی خاصی ناراض دکھائی دے رہی ہے روز مرہ زندگی کے اندر جو اشیاء ضرورتی ہے زندگی تھی اس میں اضافہ ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے آٹھ فروری کو ایک انقلاب آیا لوگوں نے ناراض کی کا غم و غصے کا ظاہر کیا السلام علیکم جی ٹی وی ٹو ڈی ڈیڈیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان نور امان اللہ ناظرین پاکستان میں آٹھ فروری میں عام انتخابات ہوئے جن کے نتائج آپ سب نے دیکھے اب ہونے جا رہے ہیں لاہور میں زمنی انتخابات ناظرین ہم بات کریں گے اکیس اپریل کی اکیس اپریل ہے فیصلے کا دن کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ موجود ہیں شویب صدیقی صاحب جو کہ استقام پاکستان پارٹی کے ایک بڑا نام ہے ان سے جانتے ہیں کہ زمنی انتخابات کی کیا سچویشن ہے کیا حالات ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اکیس اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے سر کیسے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک تھاک سر اکیس اپریل کے حوالے سے کچھ بتائیے کیا ہونے جا رہا ہے کیا دیکھ رہے ہیں حالات پی پی ون فور نائن کی کیا سچویشن ہے شکر الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پی پی ون فور نائن کے اس وقت لاہور میں جو چار حلقوں میں زمنی الیکشن سبائی سمبلی کا ہونے کے لئے جا رہا ہے اور ایک قومی سمبلی کی سیٹ ہے مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ سب سے زیادہ جو بہترین ریزلٹ ہوگا وہ پی پی ون فور نائن کا ہوگا آج ہم پانچ بجے اپنی ریلی کا آغاز کر رہے ہیں اور آج میڈیا اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پی پی ون فور نائن آج اپنا فیصلہ دے چکی ہوئی ہے اس وقت عوام کا جوشہ خروش دیدنی ہے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں تاجر حضرات اپنی دکاندہ سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ پی پی ون فور نائن کی نہیں بلکہ ایک لاہور کی تاریخ ساز ریلی ہوگی تو آج پی پی ون فور نائن کی عوام نے اس لاہور کی سڑکوں کے اوپر اپنا ڈسین دے دی ہے اچھا اگر ہم عام انتخابات کی بات کریں تو جتنا لمبا عرصہ مطلب اتنے عرصے سے علیم خان صاحب کا پی پی ون فور نائن کی عوام سے ایک تعلق برقرار رہا اور وہ خدمت کرتے رہے لیکن عام انتخابات میں کافی جگہوں پر کافی یوسیز میں علیم خان صاحب کو ڈسپوائنٹ کیا گیا عوام کی طرف سے اس پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جو ہمارا اس حلقے کے اندر لوگوں کے خدمت کا بیس سال کا تعلق ہے اور آٹھ فروری کو ایک انقلاب آیا لوگوں نے نراز کی کا غم و غصے کا ظاہر کیا اور جو ہمیں آٹھ فروری کو فتح ملی وہ علیم خان کی محبت ہی تھی اور جن حلقوں سے یا جن یونین کانسل سے ہمارے ہم نے ان کا فیصلہ بھی منون تسلیم کیا لوگوں کو ہم سے نراز کی نہیں تھی لوگوں نے تو اپنا غم و غصہ نکالا پچھلی حکومت کے اوپر وہ یہ سمجھے مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان تھے لا ان آرڈر کا مسئلہ تھا سوئی گیا سر بجلی کے بھی لوگ کا مسئلہ تھا اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو یہ بائی الیکشن ہے جو اکی سپرل کو نکلی جا رہا ہے ہماری تیاری ہے اس دفعہ دیکھیں روٹی کی قیمتیں کم ہوئیں رمضان بزار کے اندر جو بلیک میلنگ ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی بہت ساری چیزیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت آگی ہوئی ہے اب اس حکومت کو موقع دینا چاہیے اور تاکہ کوئی روڈ میپ جو کہ ہے مہنگائی کے حوالے سے یہ حکومت بنا سکے تو اور جن حلقوں میں جن یونین کانسلز کے اندر ہمارا ہوا ہم نے اس کے اوپر توجہ دیئے ہم وہاں پر مزید کام کریں گے تعمیر و ترقی کے کام کریں گے اور یہ سیاست کے اندر یہ جب بھی کوئی دو کھلاڑی میدان کے اندر اترتے ہیں ایک جیتا ہے ایک ہارتا ہے تو وہ جو ہار ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے جن یونین کانسلز سے آ رہے ہیں کہ ہم اس میں مزید زیادہ محنت کا موقع ملے گا مزید زیادہ توجہ کا ملے گا اور ہم ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے سر ہم اگر الیکشن سرویس کی بات کریں تو پی پی ون فور نائن کی عوام ہمیں نون لیگ سے اچھی خاصی ناراض دکھائی دے رہی ہے اگر ایک طرف ان کے دل میں علیم خان صاحب کی بہت زیادہ محبت ہے تو دوسری جانب وہ موجودہ حکومت سے کچھ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نون لیگ کے ساتھ کیونکہ آپ لوگوں کی سیٹ ایڈجسمنٹ ہو چکی ہے کیا دیکھنے ہیں علی پرویز ملکی کیا سیچویشن ہوگی جی میں نے تو آپ کو کہا کہ نون ڈاؤڈ کہ لوگ ناراض ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آخری ڈیٹ سال کا ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگائی تھی بیروزگاری تھی بجلوں کے بلوں میں اضافہ تھا روز مرہ زندگی کے اندر جو اشیاء ضرورتی ہے زندگی تھی اس میں اضافہ ہوا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے اور انہوں نے آٹھ فروری کو اپنی ناراض کی کا اور ہمیں غم و غصہ نکالا بھی ہے مگر اس کے باوجود دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخش یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے موٹر ویس بنائی ہے انہوں نے مہنگائی کو اپنے دور کے اندر کم کیا تھا اور اب دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے گورنمنٹ بن چکی ہے اگر ہم اس علاقے میں کوئی تعمیر و ترقی کا دور شروع کرنا چاہتے ہیں اگر ہم علاقے کے مسائل کلتا چاہتے ہیں تو ہم حکومتی جماعت کے نمائندوں کو ووٹ دیں گے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ووٹ دینا جو کہ اس علاقے کو محضود میں رومیہ کا شکار کرے گا نہیں ہوگا تو لوگ علی پرویز ملک کیونکہ یہاں سے سابقہ امینے رہ چکے ہوئے ہیں دو ہزار اٹھارہ سے تئیس تک کا اور ان کا ایک سیاسی گھران ہے خاندان ہے تو اس کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں اور علی پرویز ملک نے اپنے دور اقتدار کے اندر بھی کام کروائی ہوئے ہیں تو اور اس دفعہ جو ہمیں الیکشنز کے اندر ڈور ٹو ڈور میں کمپین میں نظر آ رہے ہیں تو لوگوں کا جوش اور اس سے زیادہ بہتر کمپین نظر آ رہی ہے صرف اس وقت پی ٹی آئی جو کہ ہے وہ اپنے سائلنڈ ووٹر کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے کہ شاید سائلنڈ ووٹر باہر نکل آئے گا اور وہ انقلاب دے گا انقلاب جو آنا تھا وہ بارڈ فردویر کو آ چکا ہے ان کی سلکے کے اندر کوئی کارکردگی نہیں ہے کوئی روڈ میں اپنی ہے ساڑھے تین سال پی ٹی آئی نے سلکے میں کوئی کام نہیں کیے اور اس کے بعد جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جو ان کے امین ایز امین ہیں ان کے بھی کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے چلے ہم سے اگر لوگ نراز ہیں تو مگر ہماری کوئی نا کوئی کنٹریبیشن بھی تو ہے نا اور جو نراز کی ہے ہم انشاءاللہ ان کی دور کریں گے اور ان کے مسائل کل کریں گے سر عام انتخابات میں بھی زمن انتخاب میں بھی آپ بھرپور دور ٹو دور کیمپین کارنر میٹنگز کر رہے ہیں دوسری جانے مسلم لیگ نون سے علی پرویز ملک صاحب بھی ایک اچھی بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں الیکشنز کی لیکن حافظ زشان صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے کیا وجہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہے یا انہیں مارجن نہیں دیا جا رہا ان کو ہنڈر پرشنٹ مارجن ہے جی دیکھیں سب سے بڑا مارجن تو یہ ہے کہ آٹھ فروک الیکشن میں وہ جیل میں تھے اب وہ جیل سے باہر ہیں اور میں جو اپنی کمپین کر رہا ہوں مجھے مختلف جگہوں کے اوپر جو لوگ پی ٹی اے کے ملے ہیں کہ ایک تعلق تو ہے نا لوگوں کے ساتھ اور میرا ان کے ساتھ محبت کا عزت کا تعلق رہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساتھ ساتھ اٹھ اٹھ مینے جیلے کٹی نو مائی کے والے سے وہ سارے باہر آگے ہوئے ہیں اور باہر آنے کے بعد جو کہ وہ سارے اپنی کمپین کر رہے ہیں آج انہوں نے جلسہ رکھا ہوا ہے لیون پلینگ فیلڈ ان کو ملی ہوئی ہے اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی کنٹریبیشن نہیں ہے عوام کے اندر وہ نہیں ہیں جو پی ٹی اے نے کوئی اپنی تنظیم سازی نہیں کی پی ٹی اے کی منظم تنظیم نہیں ہے جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگیں تھیں وہ ایم این ایز ایم پی سیلیکشن کے اندر نظر نہیں آرہے وہ کیا لے کے جائیں گے عوام کے پاس لوگ بھی یہ بار بار سن کے جو کیا لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں لوگ ان سے بھی روڈ میک مانگتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں اور میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ دشان نے اپنے فل فلیچ جو کمپین کر سکتا کمپین کیے جو مگر پیزائرہ ہی ملنی چاہیتے ہیں وہ پبلک کے اندر ان کو نہیں ملی کیونکہ اس سلکے میں نہ تحریک انصاف کیا نہ کبھی کہ ان کے کنٹریبیشن رہی ہے بہت شکریہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اکیس اپریل کا دن آپ کی جیت کا دن ہو اور جو بھی فیصلہ آئے وہ عوام کے حق میں بہتر ثابت ہو اور آپ کو بھی بھرپور موقع ملے مزید عوام کی خدمت کرنے کا محبت ثابت کرنے کا اسے کے ساتھ اپنی میز بان نور امان اللہ کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی